ڈیڈ میں یہ بول رہی تھی کہ آپ ارسل اور چاند بھائی کو ابھی کے ابھی فون کر کے گھر بلائیں دولہ دولہن کا اپنے شادی کے دنوں میں گھر سے باہر رہنا بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اس نے اپنی اکلمندی جھاڑی اسے چین نہیں آ رہا تھا ارسل اور چاند نور اور مشی کے ساتھ اکیلے تھے اس کا ان دونوں کو تنگ کرنے کا پلان فلاب ہوتا جا رہا تھا تب ہی اس نے کوئی راستہ نہ پاتے ہوئے آخرکار اسود سے ان کو گھر بلوانے کا پلان بنایا ان دو تین دنوں میں وہ ان دونوں کو جی بھر کر تنگ کرنا چاہتی تھی مگر اسود اور قررت کو ایک ساتھ ہنستے دیکھ کر اس نے شرمندگی سے سر پر ہاتھ مارا شیطان کے نانی میں خوب سمجھ رہا ہوں تمہیں تو آج موقع مل گیا ہے اسے تنگ کرنے کا صبح بھی خوب ستایا ان دونوں کو اسود نے اس کا کان کھینچا ارے ڈیڈ پلیز چھوڑیں دکھ رہا ہے اس نے دہائی دی ڈیڈ میں کچھ غلط نہیں کر رہی ارسل بھائیہ آج تک مجھے تنگ کرتے آئے ہیں اب میری باری ہے اس نے اپنی بے چینی کی اصل وجہ بتائی ارے میرا بچہ سبر رکھو آگے بہت موقع ملیں گے مگر ابھی تم ان کو شاپنگ کرنے دو تاکہ باقی کے فنکشن میں کم سے کم کپڑوں جوتوں کی ٹینشن نہ ہو کرت نے اسے پیار سے سمجھایا مگر پھر بھی اس کے دل کو قرار کسی طور نہیں آیا تب ہی مو بس اور کر اس نے ایک بار پھر اسود کی طرف دیکھا مگر وہاں بھی وان کرتی نظریں دیکھ کر پھٹ سے نظروں کا رخ کرت کی طرف موڑا اس کا یہ انداز دونوں کو ہی ہنسنے پر مجبور کر گیا اپنے ماں باپ کو مسکراتا دیکھ کر وہ خود ہی مسکراتی نکاہت سے بوجل آنکھیں ہولے سے کھول کر اس نے سفید چھت کی طرف دیکھا کچھ پل دماغ پر زور ڈالتی رہی تب کہیں جا کر کچھ یاد آیا اپنی زندگی کا سارا دکھ درد آج وہ اس انسان سے بانٹ چکی تھی جس سے شاید وہ نفرت کی دعوے دار تھی ایک گہرہ سانس لے کر خود کو کمپوز کرنے کی کوشش کی جو ہونا تھا ہو گیا اب پچھتا کر کیا فائدہ اور ویسے بھی آج وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی اس کے درد پر ہمدردی جتانے کے بجائے چاند نے اسے محبت سے خود میں سمیٹ لیا مسکرا کر نظریں کمرے کے چاروں اطراف میں دوڑائیں تو معلوم پڑھا یہ وہ کمرہ نہیں ہے جہاں وہ بے ہوش ہوئی تھی یہ تو حسبتال کا روم لگ رہا تھا مگر اسے یہاں لے کر کون آیا تھا بے چینی سے نظریں ادھر ادھر دوڑائیں تب ہی چاند ہاتھ میں ایک پلیٹ اور شاپر لیے دروازہ کول کر اندر داخل ہوا اسے دیکھتے ہی مشی کی اتل پتل سانسوں میں اتدال آیا ارے واہ ہوش آ گیا میری جان کو انداز ہمیشہ کی طرح محبت بھرا تھا مگر آج مشی کو اس کے اس انداز سے چڑ نہیں چڑی تھی بلکہ اچھا لگ رہا تھا اور ساتھ ہی من میں تھوڑی تھوڑی گد گدی بھی ہونے لگی بلا ارادہ ہی لبو پہ مسکرا ہاڈ مرڈائی جسے دیکھ کر چاند محزوز ہوا ہم تو مسکرایا جا رہا ہے پلیٹ اور شاپر ایک طرف رکھ کر وہ ایک بازو تکیے پر رکھ کر اس کی جانب تھوڑا سا جھکا کیوں مسکرا رہی ہو اس کی آنکھوں میں اشتیاق تھا نہیں میں تو بالکل بھی نہیں مسکرا رہی وہ انجان بننے کی ناکام کوشش کرنے لگی حالانکہ اس کے مسکراتے لب اور آنکھیں چگلی کھا رہی تھی چاند نے بغور اس کے مسکراہت بکھیرتے چہرے کی طرف دیکھا تبدیلی آ گئی ہے تم میں آخر کار وہ بول اٹھا تبدیلی نہیں تو پیچھے ہٹو تم اور بتاؤ میں یہاں کیسے آئی اس نے جھٹ بات کا رخ پلٹا یہاں تمہیں لایا ہوں اپنی باہوں میں اٹھا کر بینہ اس کے چہرے سے آنکھیں ہٹائے وہ جواب دے رہا تھا مگر اس کا یوں دیکھنا مشی کو کنفیوز کر رہا تھا تم کیا لائے ہو اس شاپر میں ایک بار پھر اس نے چاند کا دھیان بٹکانے کی کوشش کی کھانا لایا ہوں تمہارے لیے ایک بار پھر اس نے اسی انداز میں جواب دیا تو پھر دو مجھے سچ میں بھوک لگی ہے اس نے بیچینی سے نظریں ادھر ادھر دوڑائیں اس سے پہلے کہ چاند اسے اور زیادہ کنفیوز کرتا اس کی نظر چیئر پر اوپر نیچے رکھے دھیر سارے بیکس پر پڑی چاند یہ بیکس کہاں سے آئے ہیں جبکہ وہ دونوں شاپنگ کرنے نہیں گئے تھے اب کی بار چاند کا دھیان ٹوٹا یہ شاپنگ بیکس میں لیا ہوں سیدھا ہو کر اس نے ایک نظر شاپنگ بیکس کی طرف دیکھا تم کب لائے شاپنگ کر کے اسے حیرانی ہوئی جب تم بے ہوش تھی اس نے گویا میشی کے سر پر دھماکہ کیا وٹ میں بے ہوش تھی اور تم شاپنگ کر رہے تھے اسے گویا گہرا صدمہ پہنچ گیا تھا ایک کام کرو چاند کچھ پل بعد شاید اس کا صدمہ کچھ کم ہوا تب ہی چاند کو دوبارہ مخاطب کیا ہم بولو میری جان مجھے میری چپل اٹھا کے دینا اب کی بار حیرت زدہ ہونے کی باری چاند کی تھی پوری بات سمجھ آنے پر گہرا سانس بھرکے وہ میشل کے تھوڑا قریب آیا ہاتھ بڑھا کر اس کی نازک سی کمر کے گرد گرفت مضبوط کرتے ہوئے اسے اپنے قریب کیا ان چھوٹی موٹی چیزوں سے میرا کچھ نہیں بگڑنے والا کرنا ہی ہے تو کوئی حسین ستم کرو تاکہ میں چاروں شانے چت ہو جاؤں لہجے میں خماری دھر آئی میشی کو اس کے سامنے اپنا آبھارتہ محسوس ہوا مگر اگلے ہی پل وہ اپنے روپ میں واپس آ گئی تھی لیمٹ میں رہو تھرکی مینجر یہ کوئی تمہارا بیڈ روم نہیں ہے جہاں تم کوئی بھی حرکت کروگے وہ پل میں بھڑک اٹھی اوہ اچھا مطلب بیڈ روم میں جتنی چاہے حرکتیں کر سکتا ہوں تو پھر چلو بیڈ روم میں چلتے ہیں چاند کا انداز ایسا تھا جیسے ساتھ والا کمرہ ہی ان کا بیڈ روم ہو ہاں مو دو کے آؤ اس نے مو بنایا تم اجازت دو ایک بار میں پورا نہا کیا ہوں گا اس نے شرارتی انداز میں آنکھ ماری میشی کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا تم نہیں صدرو گے اس نے تکیہ اٹھا کر چاند کی طرف اچالا جسے بوقت اس نے کیچ کیا ڈیڈ مجھے کسی بھی قیمت پر اس لڑکی کی لاش چاہیے وہ فلیڈ میں آتے ہی چل لائی جبکہ ان دونوں نے حیرت سے لیزہ کی طرف دیکھا دراب نے اپنی آگ بگولہ ہوتی بیٹی کی طرف دیکھا کیا ہو گیا ہے لیزہ کیوں اتنا بھڑک رہی ہو دراب کو اس کا یہ انداز بالکل اچھا نہیں لگا تب ہی وہ کرخت لہجے میں گویا ہوئے ڈیڈ مجھ سے ایسے بات مت کریں جو میں بول رہی ہوں اس پر دھیان دیں وہ ایک بار پھر چل لائی شٹ اپ لیزہ اپنی آواز نیچے رکھو بھولو مت تم اس وقت اپنے باپ سے بات کر رہی ہو اور ہم اس وقت پرائے دیش میں ہیں یہاں اس طرح کا بیہیو نہیں چلے گا دراب نے اسے پل میں جھڑک کر رکھ دیا اور ریالی ڈیڈ آپ مجھے ایسا نہیں بولتے اگر ایک بار جا کے اپنی گاڑی کی حالت دیکھ لیتے جو اس لڑکی نے کی ہے شدید غصے میں اس نے روپ کو گالی دی آپ کی گاڑی کبار میں بیچنے کے لائک رہ گئی ہے وہ پھر چیخ اٹھی جبکہ اب کی بار دراب نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا ایسے مت دیکھیں ڈیڈ اب میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گی جا کر اپنے اس لوزر ڈرائیور سے پوچھیں آخر کیا ہوا تھا اور میں اتنا کیوں بھڑک رہی ہوں ویسے بھی مجھے آپ کے کاموں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے پیر پٹک کر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی مگر دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا اب وہ پاکستان سے تب تک نہیں جائے گی جب تک اس لڑکی کو سبق نہ سکھا دے جب سے روپ نے بھرے بازار میں اس کی بیزتی کی تھی اس کے دماغ میں آگ لگی تھی یہاں تک کہ اس وقت وہ مصطفیٰ کے بارے میں بھی بھول گئی تھی یاد تھا تو صرف اتنا کہ اس لڑکی کی ہستی مٹانی ہے جہاں لیزہ کے دماغ میں لاوہ اُبل رہا تھا وہاں دوراب بھی ایک پل کے لیے سوچ میں پڑ گیا کہ کسی غلط انسان سے پنگا لے لیا ہوگا زریاب نے آگے بڑھ کر اس کے کندے پر ہاتھ رکھا ہم مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے ورنہ ہم سے دشمنی کون محول لے سکتا ہے اس کے انداز میں ہنکار تھا دوراب نے بھی اس بات میں سر ہلایا مگر یہ سوچ ان میں سے کسی کے دماغ میں نہ آئی تھی یہ کوئی اتفاق نہیں بلکہ جنگ کا آغاز تھا جو اب ان سب کو ان کے انجام تک پہنچا کر ہی ختم ہوگی کیا سوچ رہے ہیں ڈیڈ؟ انور نے شوکت کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف متوجہ کیا کچھ نہیں بیٹا بس اب بہت ہو گیا دیکھا تم نے اس سلیم کے بیٹے نے ہماری پوتی کا دل کیسے دکھایا ہے اس نے صدیق کی بیٹی سے شادی کر لی اب تو اس گھر کو برباد کرنا اور بھی ضروری ہو گیا ہے شوکت کے لہجے سے نفرت ہی نفرت چلک رہی تھی ہاں ڈیڈ میں نے دیکھا ہماری بیٹی کا دل توڑنے والا خوش کیسے رہ سکتا ہے انور نے بھی اس کی باتوں پر ہامی بھری میں کچھ سوچتا ہوں ڈیڈ آپ فکر نہ کریں انور نے اسے تسلی دی نہیں انور نہیں تمہیں اب سوچنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے جو کرنا ہے وہ میں سوچ چکا ہوں شوکت نے گویا انور کو حیران کر کے رکھ دیا وات؟ ڈیڈ آپ نے کچھ سوچا ہے اور مجھے بتایا بھی نہیں اسے حیرت کے ساتھ ساتھ خوشی بھی ہوئی مگر یہ تو بتائیں آخر پلان کیا ہے وہ متجسس ہوا کچھ ایسا پلان کیا ہے اس بار میں نے کہ اس گھر کی بنیادیں ہل جائیں گی وہ پورا گھر کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہے گا ان عزتدار لوگوں کو جان سے مارنا کوئی حل نہیں ان کی عزت کو نیلام کر دو یہ خود بخود مر جاتے ہیں شوکت کا پورے سرار انداز کسی بہت بڑی انہونی کا پتہ دے رہا تھا جس سے اس وقت شاید سبھی لوگ انجان تھے آؤ یہاں بیٹھو کیفے میں ایک الگ تھلگ خاموش کونہ دیکھ کر وہ نور کو لے کر اس طرف بڑھا گھر چلتے ہیں بہت وقت ہو گیا ہے سب پریشان ہو رہے ہوں گے شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے نور کو اتنی دیر گھر سے باہر رہنے کی عادت نہیں تھی تب ہی وہ تیسری بار ارسل کو گھر چلنے کا بول رہی تھی ارے یار تم کتنا پریشان ہوتی ہو تم کسی اور کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے شوہر کے ساتھ باہر آئی ہو اور فکر کرنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے تمہیں کوئی نہیں ڈانٹے گا اگر کسی نے ایسا سوچا بھی تو تمہارے عصے کی ساری ڈانٹ میں کھاؤں گا ارسل نے اس کی پریشانی کم کرنے کی کوشش کی ہم یہاں کیوں آئے ہیں آس پاس ٹیبل کے اردگرد بیٹھے لوگوں کو دیکھ کر وہ کنفیوز ہوئی ایسی جگہ تو وہ کبھی نہیں آئی تھی تم ادر ادر مت دیکھو نور بس میری طرف دیکھو اب کی بار ارسل نے تھوڑا سخت لہجہ اپنایا وہ خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی اسے اس طرح خاموش دیکھ کر ارسل نے لب بھینچے اب خاموش کیوں ہو وہ جنجلا اٹھا جبکہ اس نے نیلی آنکھیں اٹھا کر خفکی سے اسے گھورا اور ایک بار پھر سر جھکا لیا اس کا یہ انداز ارسل کے لیے بلکل نیا تھا تب ہی اپنی چہر کسکا کر اس کی چہر کے قریب کی ہنگوٹھے اور انگلی کی مدد سے اس کی چھوٹی سی تھوڑی کو پکڑ کر چہرہ اپنی آنکھوں کے بلکل سامنے کیا مجھ سے چھوٹا مٹا ناراض بھلے ہی ہو جائے کرو مگر کبھی سیریس والی ناراضگی نہیں اپنانا ابھی جو تم چھوٹا چھوٹا غصہ ہو رہی ہو ایسے ہی پیارا پیارا سا ناراض ہوتی رہا کرو مجھے اچھا لگتا ہے مگر ایک بات ارسل کے ٹھہرنے پر نور نے سوالیا نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو پوری طرح سے اسی کی طرف متوجہ تھا ایسا ناراض تم مجھ سے گھر میں ہوا کرو تاکہ میں تمہیں اپنے طریقے سے منایا کروں جب تمہیں ایسا تھوڑا تھوڑا ناراض ہوا کرو گی میں تمہیں زیادہ زیادہ پیار کر کے منایا کروں گا پھر دیکھنا جو تمہارے دل میں تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے وہ تھوڑا زیادہ زیادہ ہوگا پھر ہولے ہولے وہ اور زیادہ زیادہ ہوگا آخر کار جتنا تمہیں دیکھ کر میرے دل میں دیمے دیمے ہوتا ہے اتنا ہی تمہارے دل میں بھی چوری چوری چپکے چپکے ہوگا وہ سانس روکے پوری آنکھیں کھول کر اس کی عجیب اور غریب باتوں کو سمجھنے کی کوشش میں لگی تھی پھر ہم دونوں دھیرے دھیرے پاس آئیں گے اس نے ایک بار پھر بولنا شروع کر دیا بینہ آس پاس کی بیڑ کا خیال کیے وہ ہلکا سا اس کی طرف جکا پھر اور پاس آئیں گے وہ تھوڑا اور جکا پھر اور پاس بس آخر کار نور کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا بس جی میں سمجھ گئی خفت سے سرک چہرہ لیے آخر کار وہ بھول اٹھی اوف اس جی میں جو جادو ہے اس پہ تمہارے اس دیوانے کی جی جان حاضر ہے وہ ایک بار پھر شوک ہوا جبکہ نور کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس کونے میں جا کر اپنا سر چھپائے ہلکا ہلکا گنگناتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی اچانک سے کسی نے اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچ کر دیوار سے لگایا اس سے پہلے کہ وہ بنا دے کے ہاتھ گما کر وار کرتی مصطفیٰ نے تیزی سے اس کے چھوٹے سے ہاتھ کی مٹھی کو اپنے مضبوط ہاتھ میں جھکڑا اتنی پھرتی سے اس کا وار شاید ہی کوئی روک پاتا روب کو مصطفیٰ کی اس حرکت پر حیرت تو بہت ہوئی مگر ابھی یہ جاننا ضروری تھا کہ آخر کار اس نے اسے اس طریقے کیوں روکا دو بار بھویں نچا نچا کر اس نے بنا بولے مصطفیٰ سے سارا ماجرہ دریافت کیا ایک سوال ہے جس کا مجھے سیدھا سیدھا جواب چاہیے اس کا آنچ دیتا لہجہ پل بھر کے لیے روب کو ساکن کر گیا ہوئے لمبو یہ کیا انداز میں بات کر رہے ہو مجھ سے بھول گئے کیا میں ٹیچر ہوں تمہاری اپنی عیرت پر کابو پاتے ہوئے اس نے ایک فرضی کالر جھاڑے مگر اس کے روب کا مصطفیٰ پر رتی برابر اثر نہیں ہوا اگر آپ کی زندگی میں دو انسان آئیں ایک تمہارے لیے اسی لاک کا ڈریس لائے دوسرا محبت کا پیغام اور دونوں ہی آپ کے ساتھ کے خواہش مند ہوں تو آپ کس کا ہاتھ تھامنا پسند کریں گی وہ جانتا تھا روب کا کیا جواب ہوگا مگر پھر بھی وہ ایک بار اپنے دلی سکون کے لیے اس کے موں سے سننا چاہتا تھا یہ کیسا سوال ہے وہ حیران ہوئی ایک نیچرل سا سوال کیا ہے میں نے اور میں امید کرتا ہوں ایک ٹیچر ہونے کے لحاظ سے آپ مجھے اس کا درست جواب دیں گی اس کی آنکھیں مسلسل روب کے چہرے کا تواف کرنے میں لگی تھی روب نے ایک نظر اسے سرہ پائے سوال بنے دیکھا پھر کچھ سوچ کر اسے جواب دینے کا فیصلہ کر لیا ہم تو تمہیں اس بات کا صحیح جواب چاہیے روب نے دونوں بازو سینے پر باندے ہاں بدلے میں اس نے صرف اسبات میں سرہلایا تو سنو اگر کبھی اپنی خواہش اور محبت میں سے ایک کچھ چننے کا وقت آ جائے تو آنکھیں بند کر کے محبت کی طرف ہاتھ بڑھا دینا چاہیے کیونکہ محبت سے زیادہ حسین اس دنیا میں کچھ نہیں جیسے میری ممہ اور ڈائڈ کی زندگی ہے ان کی محبت کی شادی ہے اور ان کی زندگی میں محبت آج بھی قائم ہے ڈائڈ نے ممہ کو ساری خوشیاں دی ہیں ان سب کے علاوہ محبت سکون دیتی ہے دل چھو لینے والی سخاتیں دیتی ہے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا مزہ دوبالہ کر دیتی ہے جبکہ پیسہ چاہ کر بھی آپ کو یہ سب نہیں دے سکتا اس ڈریس کا کیا ہے اگر میں ابھی جا کر پاپا سے بولوں ڈائڈ مجھے وہ ڈریس چاہیے تو ڈائڈ کل ہی میرے لیے وہ ڈریس لے آئیں گے مگر نہیں کیونکہ میرا دل جانتا ہے مجھے اس سب سے دلی خوشی کبھی نہیں ملے گی جانتے ہو وہ ڈریس لینے کی خواہش میں نے کیوں ظاہر کی اب کی بار اس نے مصطفیٰ شاہ کی نیلی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا بدلے میں مصطفیٰ نے بھی اپنی آنکھوں کو سوالی آنداز میں جامعہ پہنایا کیونکہ وہ ڈریس کو ہی دل والا ہی خریدے گا جس میں اپنی شریک حیات کے لیے ساری دنیا سے کچھ الگ کر دکھانے کا جگرہ ہوگا سب سے بڑھ کر اس کے لیے محبت ہوگی ورنہ نکاح تو آٹھ سو کے جوڑے میں بھی وہی ہوگا اور اسی لاکھ کے ڈریس میں بھی وہی وہ اور بھی نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی مگر مصطفیٰ شاہ کا دل اندر تک سرشار ہو گیا تھا من میں تھنڈی تھنڈی پھوار ہونے لگی پل میں ایک بار پھر وہ بھولا بھالا مصطفیٰ بن گیا سمجھ گیا میڈم جی بولنے کے ساتھ ہی اس نے بجلی کی تیزی سے روپ کے بھرے بھرے گال کو اپنے ہونٹوں سے چھوا اور روپ کو شوق چھوڑ کر بوتل کے جن کی طرح وہاں سے غائب ہو گیا سمجھ گیا بться quch� br 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 br